اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جانور پیدا ہی مار دیے جانے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شکار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فن کے لیے ہوتے ہیں دوستو لوگ تو جانوروں کا شکار کرتے ہی کرتے ہیں لیکن جانور بھی جانوروں کا شکار کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو یہاں دیکھئے ساتھ بھیڑے مری پڑی ہیں اسے جانور نے شکار کے لیے نہیں بلکہ اپنے فن کے لیے مار دیا اور ان کے جسم سے ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں کھایا ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا یہاں دیکھئے کچھ بعض کے بچے اڑ رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے شیر ان پر حملہ کر دیتا ہے شیر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حملہ نہیں کرتا بس فن کے لیے کرتا ہے اپنا دل بہلانے کے لیے آپ بس دونوں کا سائز کمپیر کر لیجئے بس اپنا دل بہلانے کے لیے شیر کیا کیا کر لیتا ہے دوستو پرندے شیروں کے کھانے میں ایک اچھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں دوستو دیکھئے شیر کی اس طرح اس پرندے کا شکار کر کے اسے تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیتا ہے جیسے یہ اس کے کھانے کا سٹارٹر ہو یا پھر اس کے لیے ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ ہو دوستو چلو مانا کے جنگل میں تو شیر بھوکا ہوتا ہے اس لیے شکار کرتا ہے لیکن اب ان زو کے شیروں کو کیا کہے بندہ ان کے لیے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہر وقت کھانا ملتا ہے عادت سے مجبور ہیں شکار کرنا ہی کرنا ہے دوستو بھینس شیر کی سب سے پسند دیدہ شکار میں سے ایک ہے اگر شیر کو سب سے زیادہ شکار پسند ہے تو وہ بھینس کا ہے اور اگر دیکھا جائے تو تمام شیر سب سے پہلی پیریورٹی بھینس کو دیتے ہیں یہ بات بھینسوں نے بھی سمجھ لی ہے کہ شیر ہمیں شکار کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنا ڈیفنڈ کرنا جان لیا ہے دوستو شیر اکیلے میں بھینس کو شکار کرتا ہے کیونکہ اگر ساتھ والی بھینسوں کو پتہ لگ جائے کہ شکار ہو رہا ہے تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے دیکھئے بھینس کس طرح اٹھا اٹھا کے شیر کو مار رہی ہے اور شیر نے بھی سوچا ہوگا کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کبھی بھینسوں پہ حملہ نہیں کروں گا دوستو یہ کام صرف بھینسوں کا نہیں ہے کتے بھی اگر جھنڈ میں ہو تو شیر کو سبق سکھا دیتے ہیں دوستو یہاں دیکھئے دو شیر ہیں اور ایک کتہ کتہ اچانک سے چلتا ہوا ان شیروں کے پاس آن پہنچتا ہے جبکہ وہ دونوں شیر اس ٹائم پریشان ہے کہ ایک کتہ ہم پر حملہ آور ہو گیا جبکہ دونوں شیر دور کھڑی بھینسوں کا شکار کرنے کے لیے بلکل تیار کھڑے تھے اور اچانک سے کتہ آ گیا کتہ دیکھئے کیسے ان پر بھونک رہا ہے اور دونوں شیر اسے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دوستو یہاں دیکھئے ایک بٹیر ایک گلہری سے کس طرح بچ رہا ہے گلہری اچانک اس پر حملہ کرتی ہے بٹیر اٹھتا ہے پھر حملہ کرتی ہے پھر بٹیر اٹھتا ہے اور پھر اس پر حملہ آور ہو ہی جاتی ہے دوستو یہاں دیکھئے کچھ لومڑیاں ہیں دوستو دیکھئے لومڑیاں اس پرندے کا شکار کرنا بہت پسند کرتی ہیں ان کو پیٹ بھرنے کے لیے ایک پرندہ ہی کافی ہوتا ہے جب یہ ایک پرندے کا شکار کر لیتی ہیں تو دوسرے پرندے کا شکار نہیں کرتے بس انہیں جان سے مارنے کے لیے بار بار شکار کرتی ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے جو بھی پرندہ ان کے سامنے آتا ہے اس کو نوچ لیتی ہیں اور اس کی جان لے لیتی ہیں اپنا دل بہلا لیتی ہیں دوستو یہاں دیکھئے ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے کس طرح لکڑیاں اپنی سونٹ سے اٹھا اٹھا کر سامنے والے جانور کو مار رہا ہے حالانکہ دونوں چارہ چر رہے ہیں کچھ دیر تو وہ برداشت کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں دوستو ایک دوسرے کا شکار تو نہیں کر سکتے لیکن ایک دوسرے کو مارتے ہیں دھکے دیتے صاف نظر آ رہے ہیں دوستو یہاں دیکھئے یہ پرندہ کھانے کے ٹکڑے پانے کے اندر پھینک رہا ہے اور مچھلیاں آگر اس کھانے کو کھا رہی ہیں یہ پرندہ بڑا ہی چالاک ہے پہلے دانہ ڈالتا ہے جیسے ہی مچھلیاں اس کے پاس آتی ہیں وہ اپنی چونچ کے ذریعے ان کو بڑی جلدی سے شکار کر لیتا ہے اور دور کہیں جا کر اس کو کھا لیتا ہے یہ ہر روز اس طرح نہیں کرتا یہ روز نئی ترقیب لے کے آتا ہے اور روز نئے نئے شکار کرتا ہے دوستو دیکھئے قدرت نے کیا کیا طریقے رکھے ایک پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے انسان تو جو کچھ کرتا ہی کرتا ہے دیکھئے جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا کرتے دوستو صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں دیکھئے جانور اپنا دل بہلانے کے لیے کیا کیا کرتے جانور ہی جانوروں کا شکار کر رہے ہیں دوستو کچھ لوگوں نے جانور اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں پالتو جانور ہوتے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں اور شکاری ان کا شکار کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے دوستو آپ کو بتائیں کہ جتنا انتظار مگر مچ اپنے شکار کے لیے کرتا ہے کوئی دوسرا جانور نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے یہ صرف اپنی آنکھیں اور موں کھول کے رکھتا ہے تاکہ جیسے ہی شکار اس کے پاس آئے تو وہ فوراں اس پر حملہ کر دے دوستو کیا آپ یقین کریں گے کہ آج تک مغرمچوں نے تین ہزار لوگوں کو جان سے مار دیا اور اپنا شکار بنا لیا وہ کچھ لوگ تو شکاری تھے اور کچھ چلتے پھرتے سمندر کنارے یا کسی طالعب کنارے اپنا فن کر رہے تھے شکار کر رہے تھے کہ آجانک سے مغرمچ نے ان پر حملہ کر دیا اور تین ہزار لوگ ایسے ہیں جنہیں مغرمچ نے جان سے مار ڈالا دوستو مغرمچ ہر طرح کے جانور پر حملہ آور ہو جاتا ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جانور صرف اپنا دل پہلانے کے لیے شکار کرتے ہیں اور کچھ جانور ہی ہوتے ہیں جو صرف کھانے کے لیے شکار کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں